بھارتی جاریت کے خلاف سیاسی قیادت متحد لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزی کی مضمت بھارت کی جاریت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی گفتگو بھارتی فضائیہ نے رات کو بزدلانہ قاربائی کی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں فیاض الحسن چوہان کی لفظی گولہ باری انڈیا پر جنگی جنوم سوار ہے وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے ترجمان نون لیک ملک آحمد خان کی میڈیا سے گفتگو جاریت کا جواب جاریت سے دیا جائے پیپلز پارٹی کا مطالبہ بھارت سے مروب نہیں ہوں گے شاہیروں نے بھارتی تیاروں کو بھگا دیا کاپ لیک کے رہنما چوہدری زہیر الدین سلمان رفیق نے کہا مودی ایشیا اور دنیا کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے پنجاب اسمدی میں بھارتی جاہریت کے خلاف قراردات متفق کا طور پر منظور بھارتی جاہریت کی شدید مذہمر پاک فوت سے یکجہتی کا اظہار قراردار تحریک انصاف کے راہما عبدالعلم خان نے جمع کروائی حکومت آرمی برادری کے سامنے معاملات رکھے قراردات میں موقف قوم بھارت کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے رانا محمد اقبال ٹاؤن ہال میں میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹیو سٹاف یونین بھارتی جاریت پر سرافہ احتجاد نرندر مودی کا پتلا نظر آتش بھارت مخالف نارے بازی چار روز گزر گئے لاہور میں کورا اچھانے کا کام تھپ شہر کچھرا کنڈی بن گیا سڑکوں اور چراہوں پر پڑے کنٹینرز بھر گئے بدبورت آفن پھیلنے لگا شہریوں کا گزرنا محال صفائی ستھرائی نہ ہونے پر بیماریاں پھیلنے کا خطشہ ترک کمپنیوں کو ساٹھ کروڑ روپے ادا کر دیئے الڈیو ایم سی کا دعواز صفائی ورکرز احتجاجن سڑکوں پر ترجمان الڈیو ایم سی کے الویرات اور اوز پارک کے نوائندوں سے مذاکرات ملازمین کا تنخواہ ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان میٹرو بس حادثہ متوفی طالبہ امارہ مبین ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی حادثے کے بائیس ڈرائیور اور اپنی سیٹ کے درمیان پھرس گئی جس سے موت واقع ہوئی ماس ٹرانزٹ ایتھارٹی کی ریپورٹ میں انکشاف ڈرائیور نوید کی حالہ تشویش ناک آئی سی یو میں داخل ڈرائیور کو سر پر گہری چوٹے آئیں حادثے کے دیگر زخمی ہسپتال سے ڈسچارڈ میٹرو بس نمبر ایم سکسٹی کا اپنی لینڈ سے ہٹ کر چلنا حادثے کا سبب بنا ابتتائی ریپورٹ وزیراعلا پنجاب کو پیش سبزہزار میں بیس سالہ نوجوان کے قاتل کا معاملہ چچا کی مدیت میں مقدمہ درج ماں اور سوتیلہ باپ نامزت مقتول کا سوتیلہ باپ اسد علی گرفتار کھانا نشتر کی حدود میں پینتس سالہ نوجوان کے قتل کا واقعہ مقتول حسین کی والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج تاہال پوسٹ مارٹم نہ کیا جا سکا نواز شریف سے جیل میں مریم نواز کی ملاقات سیاسی امور پر تباتلہ خیال مریم نواز نے دوپہر کا کھانا اپنے والد کے ساتھ کھایا سابق وزیراعظم نے دال چاول سوب اور کھل تناول کیے نواز شریف کی ایل او سی کی خلاف ورسی کی مضمت نواز شریف نے کہا کہ پاکستان پر کبھی کوئی آنچ نائے مریم نواز کا ٹوئیٹ لیسکو اور دیگر تقسیم کار کمپنیوں میں ناکس مٹیریل کی خریداری کا انکشاف مٹیریل خریداری کا اختیار واپس لے کر پیپکو کو دینے کا فیصلہ ملاوت مافیا کے خلاف گرینٹ آپریشن چربی سے تیل نکالنے والا فیٹ ریڈرننگ یونٹ نیمپو اینڈ سویٹ فیکٹری اور مربع یونٹ سیل انیس سو کلو دال پانچ سو کلو سوئیاں دو سو اسی کلو میٹری بیسن برامت الائشوں سے نکلے تیل کو اس دماغ شدہ آئیل میں شامل کر کے فروض کرنے کے شواہد بھی پائے گئے ڈی جی فور ایتھارٹی وزیرعالہ عثمان مزدار کی زیر صدارت چار گھنٹے تک تبیلے جلا سرات خوراک جنگلات اور ماہی پروری مہکمہ مال کی کارکردگی کا جائزہ وزیراعظم گلوبل ڈیولپمنٹ پیکج میں بے ذابطیوں کا ایک اور سکینڈل قومی اسمبلی حلقوں میں ترقیاتی کاموں میں قانونی زاکتے پورے نہ ہوئے لاہور نیوز نے مزید انکشافات سے پردار پاش کر دیا مترکہ وقت املاک بورڈ کے غیر سیاسی جیمن کی تائیناتی کا معاملہ چہر اپنی کمیٹی نے دس امیدباروں کے انٹرویوز کر لیے کمیٹی تین نام شارٹس کر کے وزیراعظم کو بھیجے باگ بانپورا میں دو سگے بھائیوں سمیت اہرے قتل کی واردات پوس مہجم کے بعد لاشل اواحکین کے حوالے ساؤت نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درش تاہا کوئی ملزم گرفتار نہ ہو سکا ملزم راہل برد، آقل، آسین، ندین، عمران شہزاد اور منصور تاہا فرار ملزموں کو عدالتوں میں پیشی کے لیے گاڑیوں کی کمی اہلکار منشیات فروشی کے ملزم کو بوٹر سائیکل پر عدالت لے آئے زلہ کا چہری میں لائے گئے ملزم کی فوٹیج لاہور نیوز پر ہمارے عم کے موقف کو کمزوری نہ سمجھا جائے ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا اچھے سے جانتے ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرورکائی یونیورسٹی آف لاہور کے نوے کانوکیشن سے خطاب طلبہ میں ڈگنیا اور میڈلز تقسیم کی کنیٹ کالج میں فوڈ آتھارٹی کے تعاون سے سٹریس مینجمنٹ اینڈ ڈائٹ سمینار ماہیدین نفسیات اور غزائیت کے ذہنی دباؤ پر طلبہ کو مشبرے دیئے ڈراما بھی پیش کیا گیا چڑیا گھر کی معلومات تک رسائی آسان بنانے کے لیے ایپ متعارف شہری ایپ کے ذریعے جاندروں سے متعلق معلومات حاصل کر سکیں گے بچوں میں صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ ملے گا ڈریکٹر چڑیا گھر حسن علی سکھیرہ اور دبائی کے بعد لاہور میں بھی پی ایسل کا میلاز سجنے کو تیار ٹکٹوں کی فروغ کا دوسرا روز چائکین کی کتارے کل پانچ سو اور ہزار والے ٹکٹ بکے صرف مہنگی ٹکٹیں دستیاب